موسیقی میں آدھر سوانڈے The Global Thinking کا کریٹر سفر لوگوں کے دنیا میں آپ کا سوگت کرتا ہوں دوستو جو ہماری سوسائیٹی ہے نا یہ ایک کونہ ہے اور جب تک آپ ان کے باتیں سن رہے تھے آپ ان کے اکارڈنگ چل رہے تھے آپ تب تک اسی کونے کے مینڈک ہوا کرتے تھے لیکن اب اس مینڈک کو کسی نے زندگی دکھائی ہے اس مینڈک کو کسی نے ایک امید دکھائی ہے کہ اس کونے کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے تم ایک بار نکل کے دیکھو تو صحیح ویسے ہی ہماری ویڈیوز آپ کو ایک امید دینے کا کام کرتی ہیں تو اسی امید سے وہ کونے کا مینڈک جب باہر نکلنے کی بات کرتا ہے تو باقی جو مینڈک ہے نا وہ چلاتے ہیں کہ تیری دنیا یہی ہے تیری زندگی یہی ہے تو پاگل ہے کیا ہم نے اپنا پچاس سال ساٹھ سال اسی کونے میں بٹا دیا اس کے باہر کچھ ہے ہی نہیں وہ لوگ تجھے بے وکوب بنا رہے ہیں وہ لوگ تجھے دھوکہ دے دیں گے وہ لوگ ترے ساتھ فراڈ کر دیں گے یہ بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے اچھا کاسا ایکسپیرینس سے میرے پاس چالیس سال کا پچاس سال کا جس عمر میں تو ہے نا وہ ہم لوگ دیکھ چکے کل کا پیدا ہوا لڑکا آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس کونے کے باہر ایک زندگی ہے ہم نے پوری زندگی اسی کونے میں بٹا ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور دوست نائنٹی پرسنٹ لوگ اس باتوں کو سن کے اپنے سپنوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ ان کی بات مان لیتے ہیں اور سچ میں وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نکل لیکن آپ ایک بار سوچو کہ کیا سچ میں اس کونے کے باہر کوئی زندگی نہیں ہے ہے نا لیکن وہ لوگ جو آپ کو رائے دے رہے ہیں انہوں نے وہ زندگی کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی ان سے کسی نے کہا کہ اس کونے کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے جو تجھے پتا ہی نہیں ہے تو ایک بار نکل تو صحیح اور وہ اپنی سوچ کے ایکسپیرینس کے بیس پر آپ کو جج کر رہے ہیں پھر چاہے وہ آپ کو پیرنٹس ہو چاہے وہ رشتے دار ہو یا پھر چاہے وہ آپ کے سوسائٹی والے ہو تو دوست آپ کی زندگی کا ڈور آپ کے ہاتھ ہوا اگر آپ اسی کونے میں رہنا چاہتے ہیں تو کونگرچولیشنز آپ اگر راجہ بھی بن گئے نا اس کونے ہو تب بھی رہو گے ایک چھوٹے سے کونے کا مینڈک ہی لیکن جو اس امید کو جندہ رکھا جو اس امید کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کیا جو اس امید کو دیکھ کر سوچا کہ یار چھلانگ مارتا ہوں نا دیکھتا ہوں کیا ہوتا اگر باہر نکل گیا اور اگر باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے تو سچ میں مجھا آ جائے گا میری زندگی بدل جائے گی اور اگر نہیں بھی ہوا تو کیا فرق بڑھتا ہے تو آپس ہی آ جاؤں گا اس کونے میں تو جب آپ باہر نکلو گے تو آپ کو ایک بہت بڑی دنیا دیکھے گا جب آپ باہر نکلو گے تو ایک جہاں دیکھے گا آپ وہ جہاں وہی ہے جو آپ سپنے میں سوچا کر دیتے بلکل وہی ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہونے والی ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں گول بنایا تھا لیکن یہ سماج یہ سوسائٹی آپ کو وہاں تک جانے نہیں دے گا کیونکہ آپ کے لئے کچھ رولز بنائے گئے ہیں کچھ نیمز بنائے گئے ہیں جس کو آپ توڑ نہیں سکتے اگر آپ نے اس کو توڑا تو آپ ان کے بیردھ میں ہو آپ ان کے سوسائٹی سے باہر ہو سکتے ہیں آپ ان کے سونچ سے باہر ہو جاؤ گے تو کیا فرق پڑتا ہے اسے رولز کا کیا فرق پڑتا ہے اسی سونچ کا جو آپ کو آپ کی زندگی میں آگے نہ بڑھنے دے تو توڑو اس رولز کو کچھ بھی نہیں رکھا یار جو لوگ آپ کو رائے دے رہے ہیں وہ دو کارڑی کا رائے بول دو وہ اپنے پاس ہی رکھے کیونکہ انہوں نے دیکھا انہیں کبھی اصلی زندگی کو زندگی انہیں کچل کر چلی گئی ہے لیکن حیرانی کے بات یہ ہے نا کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ لی جاؤ اسی میں تو آپ اپنے ساتھ انیائیں کبھی بھی مت کرنا یار باہر کے دنیا بہت بڑی ہے اور بہت خوبصورت لیکن ایک کڑوا سچ بتاؤں اتنی خوبصورت دنیا کو وہی دیکھ سکے گا نا جس کے جیب میں پیسہ ہوگا اور جس کے دل میں پیار ہوگا تو باہر نکلو پیسے کمو بڑا آدمی بنو اچھا آدمی صرف امیر بننا جروری نہیں ہے ایک اچھا انسان بھی بننا جروری ہے جب آپ ایک اچھا انسان بنو گے نا جن میں پیسے رہیں گے نا تو پوری دنیا چھوٹی لگے گی پوری دنیا سستی لگے گی بڑنا چھوے گی ان لوگوں کی باتوں سے کہاں رکے ہو تم باہر نکلو دیکھو کتنا مجھا آئے گا دنیا کا کونہ کونہ گھومنا ہے اور مستی کرنا ہے زندگی بہت اچھی ہے یہ انجوئے کرنے کے لیے بنیے آپ کہاں اپنا ٹائم ویشٹ کر رہے یار ان لوگوں کی باتوں میں کہاں رکے ہو ان لوگوں کی بات سن کر یار باہر نکلو دیکھو کتنا مجھا آئے گا ان کی باتیں چھوڑو اور آج آبا میں آدر شپانڈے آپ کا ویلکم کرتا ایک ایسی دنیا میں جہاں صرف پوجٹیوٹی ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں سکسس ہو لیکن وہ کونہ سے باہر آنے تک کا راستہ آپ کو خود تین کرنا ہوگا وہ اسٹرگل وہ جدے جہد آپ کو خود جھیل کے آنا پڑے گا تب جا کے آپ کو مجھے سکسس تو میرے دوست امیدھے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گے تو اگر سمجھ میں آئی ہے نا تو کومنٹ میں بتاؤ کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ایک اوورال سٹوری کا فارمیٹ میں تھا جو انٹریپنیور سیریز 2 تھا پہلے پارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ جب آپ باہر نکلو گے کچھ نیا کرنے تو یہ سوسائٹی آپ کو تانے ماری گیا آپ برے بن جائے دوسرا میں نے یہ بتایا کہ وہ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے آپ کو اپنے ٹریک میں فسانے کی کوشش کریں گے اسی دائرے میں باندھنے کی کوشش کریں گے لیکن میرے دوست اگر آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے تو میرے بات یاد رکھنا کہ جس جس پر دنیا نے ہسا ہے اسی وقتی نے اتحاصل جائے تو آپ بھی ایک نورمل انسان بن کے جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو آپ ایک سورج کی طرح چمکنے کے لیے پیدا ہوئے ہو اور آپ جرور چمکوگے اگر یہ باتیں آپ دھیان میں رکھو گے تو میرے دوست انٹریپنیور سیریز 2 یہی تھا جلدی ملیں گے آپ سے اس کے تیسری پار دوست اگر آپ کو اس سیریز اچھا لگ رہا ہو تو چینل سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ جب میرے میں نیا سیریز اپلوڈ کروں آپ کو ترنٹ نوٹفکیشن پہنچیں اور آپ اپنی سفلتہ میں کہیں پیچھے میں آجیں اچھا لگا تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور میری آواز کو لاکھوں اور کروڑوں لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد ضرور کرنے کیونکہ ہم سب ایک فیملی کے اقصے اسی کے ساتھ میں آدھر سپانڈے ویڈا لینا چاہوں گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو تک تک کے لئے نمس کا